اللہو 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 اللہ امیر آغی سبحانی نے اس واقعے کو کوٹ کیا امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام جب اپنی خلافت ظاہری کے زمانے میں کوفہ تشریف لائے تو مسجد کوفہ کے پاس انہوں نے بعض فقیروں کو دیکھا کہ جو بھیک مانگ رہے تھے کہ واقعا دل کو چھو جانے والا یہ واقعہ کہ امیر المومنین نے فقراء کو دیکھا کہ جو بھیک مانگ رہے تھے اب عام طور پر ہوتا ہے کہ مثلا جہاں پر مسجدیں ہوں وہاں پر افراد اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ ہوتے ہیں جو جنون بیگرز ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو پروفیشنل بیگرز ظاہر ہے کہ پروفیشنل بیگرز کو اسلام ڈسکریج کرتا ہے اس پروسس کو یہ ہے کہ انسان خامکھا بغیر کسی وجہ بغیر کسی ایکسکیوز بغیر کسی عذر کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پریزنٹ کرے کہ وہ فقیر ہے تو یہ عزت نفس کا سودا ہے یہ سیلف اسکیم کو بیچ دینا ہے پروردگار عالم قطعا انسان کی عزت نفس کی پامالی کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ غور فرمائیے کہ امیر المومنین نے دیکھا کہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ جو مسجد کوفہ کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں تو اب میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ پہلے تو یہ دیکھا کہ کیا ان کا مسئلہ ہے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ہاتھ بھی سلامت ہے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں کہ نہیں پیر بھی سلامت ہے لنگڑے یہ نہیں ہیں لولے یہ نہیں ہیں تو گونگے ہوں گے گونگے بھی نہیں ہیں کاندھیں ہوں گے کہ نابینا بھی نہیں ہیں آجا کوئی بہت زیادہ کوئی ملنیٹیوشن کا کوئی مسئلہ ہوگا کہ نہیں سبھٹے کٹے کوئی پرابلم نہیں پھر مسئلہ کیا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے یہ کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جواب ملا کہ یا علی یہ ہیں رجال الحق اب آپ ذرا دیکھئے آپ تو یہاں رہتے ہیں تو یہ تو اللفظ آپ کے لئے بالکل عام فہم ہیں رجل یعنی مرد رجال اسی کی جمع اور رجال الحق ترجمہ ہوگا مردان حق یہ کون ہیں کہ یہ ہیں مردان حق یعنی یہ کس کے سامنے کہا جا رہا ہے علی کے سامنے کہا جا رہا ہے دونوں سندے علی کے پاس ہیں پیغمبر اکرم نے کہا تھا علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا اور حق کے بارے میں کہا تھا الحق ما علی وعلی ما الحق اس علی کے سامنے جو مرد حق ہے اور وہ کہ جس کو پیغمبر نے علم دیا تھا یہ کہہ کر کہ رجل کو علم دوں گا اس کے سامنے تعریف کن کا کروایا جا رہا ہے جو وہاں پر فقراء بیٹھے ہوئے ہیں without any justification without any reason without any excuse کوئی justification نہیں اور ان کی اس عادت قبی کو justify کرنے کے لئے ایک اچھا عنوان تراشا گیا اور کہا گیا کہ یہ علی ان کا معاملہ یہ ہے یہ رجال الحق ہے تو امیر المومنین نے پوچھا کہ ان میں حق والی کونسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو مردان حق کہا جا رہا ہے تو ان میں ایسی کونسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو رجال الحق کہا گیا تو کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین بات اتنی سی ہے کہ یہ اللہ پر توقل کرتے ہیں اگر کوئی کچھ دے دے تو کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحْرَاجُو یعنی بھیق مانگ رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی روٹی دے دے تو کھا لیتے ہیں یہ اللہ پر بھروسہ ہے اور اگر روٹی نہ ملے تو یہ صبر کرتے ہیں صبر کا مفہوم بھی تبدیل ہو گیا توقل کا مفہوم بھی تبدیل ہو گیا رجل کس کو کہتے ہیں وہ مفہوم بھی تبدیل ہو گیا اور حق کا مفہوم بھی تبدیل ہو گیا جو اس طرح سے اپنی عزتِ نفس کا سودا کرے وہ رجل ہے جو اس طرح سے کارِ باطل انجام دے وہ حق ہے جو اس طرح سے لوگوں کے پر بوجھ بن جائے وہ توقل کر رہا ہے اور اگر اپنی نہ اہلی کی وجہ سے کچھ نہ ملے اور نہ کھائے تو وہ صبر کر رہا ہے کیا یہ صبر کا مفہوم تھا کیا یہ توقل کا مفہوم تھا یہی مردانگی تھی تو امیر المومنین نے ان سب کو وہاں سے ڈسپرس کر دیا اور انہوں نے کہا کوئی یہاں سے ہڈ جاؤ اور یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں کہ کیوں کہ کسی کوئی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے اوپر خاما خام بوجھ بنے کہ اس بات کو ہم پسند نہیں کرتے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس ہاتھ پیر ہے تمہارے پاس کوئی عذر موجود نہیں ہے تمہارے پاس کوئی معذوری نہیں ہے تم ہینڈی کیپ نہیں ہو کرپل نہیں ہو تو پھر کیوں اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر رکھتے ہو جاؤ بازار کے اندر اپنی روزی کمانے کے لئے کوشش کرو پھر اگر نہ ملے پھر اگر کوئی کمی رہ جائے اور کوئی تمہاری مدد کرے وہ جسٹیفائیڈ ہے لیکن خاما خام اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر رکھنا پربردگار عالم اس بات کو قطن پسند نہیں کرتا درود بھیجے گا اور اب اگر وہ شخص جائے بازار کے اندر اور واقعاً مزدوری کرے جو اس کے لائق کام یعنی کئی مرتبہ ہمارے نوجوان دوست ظاہر ہے کہ یہ سیمینار تو نہیں ہو رہا لیکن یہ کہ اگر ہمارے نوجوان دوست اس بات کا انتظار کرتے رہیں کہ جب ہمیں ہمارے مطلب کی نوکری ملے گی تب ہی ہم کام کریں یہ کوئی اچھی رویش نہیں یہ کوئی اچھی رویش نہیں ممکن ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت بہت زیادہ ہو مگر یاد رکھئے گا کہ بیکار بیٹھنے سے کام کرنا بہتر چاہے بظاہر آپ کو لگے کہ نہیں یہ میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے کوئی حرج نہیں کام شروع کیجئے اور نوکری ڈھونٹے رہیے پروردگار عالم کے سامنے اظہار تو کریں کہ مالک میں رزق حلال کمانے میں سنجیدہ ہوں انسان اپنی سنجیدگی کا اظہار تو کرے پھر وہ اگر مزدوری کرتا ہے آپ ذرا غور کیجئے کہ اسلام کتنا ایلیویٹ کرتا ہے اس شخص کو جو رزق حلال کے لئے کوشش کر رہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے مزدور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر لیا کہ جن ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے پیغمبر اکرم نے ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر لیا ان ہاتھوں کو بوسا دیا آنکھوں میں آنسو آگئے پیغمبر اکرم کے اور فرمانے لگے مرحبہ کیا کہنا ان ہاتھوں کا کہ جنہ جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی رزق حلال کمانے کا یہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ جواب جی یہاں اب اس میں تقوی کہاں آئے گا جو ہماری گفتگو ہے تقوی یہاں پر آئے گا کہ این ممکن ہے کہ انسان کے لئے رزق کمانے کے لئے کوئی شارٹ کٹ موجود ہو اور وہ حرام کے روٹ سے اگر جائے تو بہت جلد اپنے بینک بیلنس کو بڑھا دیں مگر وہاں پر وہ خوف خدا کی وجہ سے کہ اگرچہ یہ میرے لئے ممکن ہے مگر میرا پروردگار نہیں چاہتا کہ میں اس غلط طریقے سے اپنے رزق کو حاصل کروں وہ اپنے ہاتھوں کو روک لے تو یہ تقوی ہی کا ایک اور انداز ہے تقوی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے نماز تو پڑھے گئی وہ روزہ رکھے روزہ تو وہ رکھے گئی لیکن یاد رکھیے گا کہ رزق حلال کمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو حرام ذریعہ ہو سکتا ہے انسان اس کو نظر انداز کر دے صرف اس لئے کہ پروردگار عالم کو یہ روٹ پسند نہیں پروردگار عالم کو یہ راستہ پسند نہیں اب ایسا اگر وہ کرے گا رزق حلال کمائے گا تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کو جتنی بھی دونمریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا نابطل پورا کرنا پڑے گا اب اگر وہ نابطل پورا کرتا ہے تو پھر آپ دیکھئے کہ قرآن مجید کس طریقے سے ان کا ذکر کرتا ہے یہ قرآن مجید میں دو مقامات پر ایک تو مال حرام یہ ہے نا کہ انسان بیچ ہی شراب رہا ہے تو اگر شراب کے بارے میں تجارت ہی اس طریقے سے ہوئی تھی کہ پانچ لیٹر بھیجوانی ہے پانچ لیٹر پوری بھیجوانی تو بھی حرام ہی رہے گا وہ کہا کہ نابطل تمہیں نے پورا کیا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے ایسے کہ وہ تو اصل پروڈکٹی وہ تھی جس کا بیچنا شریعت کی طرف سے حرام تھا تو وہ حرام کام تو پوری امانداری کے ساتھ بھی کیا جائے تو بھی بیمانی ہی کر رہے گا اس پر یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جناب نابطل میں تو کوئی کمی نہیں چوروں نے چوریاں کیا اور اس کے بعد پھر مال کو ایک جگہ جمع کیا اور امانداری کے ساتھ تانٹ چورتے سب نے امانداری کے ساتھ آپس میں تقسیم کر لیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں نابطل میں ہم نے کوئی کمی نہیں یہ نابطل کا تو موقع ہی نہیں آئے گا اس لئے کہ وہ کام ہی غلط تھا وہ کام ہی حرام تھا لیکن ایک وہ کام کہ جو ان پرنسپل درست ہے کوئی دودھ بیچ رہا ہے کوئی آٹا بیچ رہا ہے کوئی چاول بیچ رہا ہے یہ کام درست ہے اپنے جگہ مگر اگر نابطل کے اندر کمی کر دے تو پھر آپ یاد رکھئے گا ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ حود میں پروردگار عالم نے قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہ قوم شعیب علیہ السلام شرک کے ساتھ جو ان کا دوسرا بڑا گناہ تھا یہ کئی اقوام کا تذکرہ قرآن مجید نے اس انداز سے کیا کہ شرک بھی کرتے تھے اور ساتھ میں کوئی ایک عملی گناہ ان کا آئی لائٹ کیا گیا جیسے قوم لوت علیہ السلام وہ آپ جانتے ہیں کہ جنسی انحراف کا شکارت ہے تو ہومو سیکشولیٹی کے اندر نوز باللہ من ذالک وہ انوالد تھے تو شرک بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ عملی گناہ یہ ان کی زندگی کا نمائیہ گناہ تھا اور بھی گناہ کر رہے ہوں گے مگر اس کو قرآن مجید نے ہائی لائٹ کیا قوم شعیب علیہ السلام تو جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو گناہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ شرک کے ساتھ ناب طول میں کمی اس کو بیان کیا اور پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی وہ پیغام بھی قرآن مجید کے اندر محفوظ کیا سورہ حود کے اندر اور وہ کیا الفاظ ہیں کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین کہ یہ جو تم ناب طول کے اندر کمی کرتے ہو تو مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارا مال بڑھ جائے بقیت اللہ جس کو اللہ نے باقی رکھا ہے خیر لکم وہ تمہارے لئے بہتر ہے ان کنتم مومنین یہ اس صورت میں تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم ایمان لیا یعنی ایمان کے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا یا تو انسان اتنا ویجنری ہو کہ دنیا دار ہونے کے باوجود اس بات کو سمجھے کہ برینڈ اسٹیبلش کرنے کے لئے ناب طول میں کمی نقصان دے یعنی آپ غور فرمائیے گا بعض ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کا مال آپ اٹھاتے ہیں آنکھ بند کر کے آپ کہتے ہیں کہ اس کا مال پورا ہوگا تو اس نے اپنا برینڈ اسٹیبلش کر لیا تو کم سے کم اتنا وہ ویجنری تو ہو لیکن اگر اتنا ویجنری بھی نہیں ہے تو پھر آخر کون سی چیز ہے کہ جو اس کو اس غلط کام سے روک سکتی ہے کہ وہ تو اسی صورت میں ہوگا کہ وہ صاحب ایمان ہو اس لئے کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے ذرا اس لفظ پر غور کیجئے گا بقیت اللہ جس کو اللہ نے باقی رکھا تو اللہ نے کس کو باقی رکھا جو تم نے حرام کمایا اسے اللہ نے باقی نہیں رکھا جو تمہارا حلال منافع تھا اسے اللہ نے باقی رکھا جو حرام تم نے بنایا تمہیں لگتا ہے کہ اس کمائی کے ذریعے سے تمہارا سرمایہ بڑھ گیا تمہارا مال بڑھ گیا مگر جو تمہاری نظر میں بڑھ گیا وہ بڑھنے کے باوجود اللہ نے اسے باقی نہیں رکھا تو ممکن ہے کہ کسرت ہو مگر برکت نہیں ہوگی ممکن ہے کہ کسرت ہو مگر برکت نہیں ہوگی برکت کس میں ہوگی کہ جس کو اللہ نے باقی رکھا وہ کون ہے کہ حلال یہ کیسے تم کو سمجھ میں آئے گا انکنتم مومنین اگر تم مومن ہو تو اس بات کو سمجھو تو ہمارے سامنے دو چیزیں آگئیں ایک حلال مال دوسرا حرام مال حلال مال کے لئے قرآن نے کہا بقیت اللہ اس کو اللہ نے باقی رکھا حرام مال کہ جس کو اللہ نے باقی نہیں رکھا وہ تمہارا اپنا ساختہ پرداختہ بنایا ہوا ہے اس کا خدا کی بنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے